بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسی نورا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاکے ہیں خیلی سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنی اپنے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں پر اور کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاکے ہیں آج ایک دو باتیں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ڈسکس کروں سے آخر تک دیکھنی ہیں تاکہ آپ کو میری بتائی ہوئی بات جو ہے وہ سمجھ آج سکیں میں اپنے شہر راول پینڈی اسلام آباد کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو ہیں وہ آج کل وارداتیں بہت ہو رہی ہیں جس میں میں اسلام آباد کے مین بلو ایڈیا کا جو ایڈیا ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کل کی یہ بات ہے کہ میرے دوست ہیں انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ پارکنگ سے ہٹ کے جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ سواریاں بٹھاتی ہے اتاہتی ہے اس روڈ پہ انہوں نے اپنی گاڑی کلٹیکس گاڑی کو کھڑا کیا اور جب وہ جمعہ کے بعد تقریباً اشہ کے ٹائم جب وہ اپنی گاڑی کے پاس آئے تو ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ان کی گاڑی میں لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا ضروری ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے اس کے بعد جو انٹرنل ایکسٹرنل ہارڈسک ہوتی ہے ہارڈ ریگ ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی اور بہت ساری چیزیں ضرورت کی ان کی آفیس کی پڑی ہوئی تھی جس کو بقاعدہ گاڑی کے دونوں شیشے جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ توڑ کے سائٹ وہاں سے اس بندے نے جو چور تھا اس نے اس امان نکال لیا ظاہر تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے کہ آپ کسی کی گاڑی کو ٹاک میں رکھیں اور اس میں سے سمان چوری کر کے لے کر رہے ہیں اور ایک طرح سے مسٹیک گاڑی کھڑے کرنے والی کی بھی ہے کیونکہ اس نے ایسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کی جہاں پر کسی قسم کی کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں تھا کوئی لوگوں کی عام دور اتنی نہیں تھی بس وہاں سے گاڑیاں نکل جاتی ہیں سائٹ پہ جھوٹی سی پارکنگ تھی جہاں سے مسافروں کو بٹھایا جا رہا ہے اتارا جا رہا ہے ویٹنگ جس کو انہوں کہتے ہیں درخ بہت سارے وہاں پہ اسلامباد میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس ایریے کو جج کرنا مشکل ہے روڈ کے ایک طرف کیونکہ اسلامباد میں ہر جگہ آپ کو پتہ ہے جو جتنی کمیشل ایریاز ہیں وہاں پہ کیمرے لگے ہیں کیونکہ ہم لوگ مارکٹ کے بندے ہیں جو وہاں پر جاب کر رہے ہیں وہ بندے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پارکنگ ایسی جگہ پر لگائیں جہاں آپ کی گاڑی کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو کسی بھی کیمرے میں لیکن اس روڈ کو جو ہے لوگوں نے بلو ایریہ کی جو مین روڈ ہے اس کو فضل حق روڈ سے لے کر آپ کہلیں جیو نیوز کے دفتر تک وہ روڈ ایسی ہے جو کہ دوسری پٹی ہے جہاں پر کوئی پلازہ وغیرہ نہیں ہے صرف لوگوں کے پیدل آنے جانے کا رستہ ہے گاز بوس ہے اس پہ اس روڈ کو وہاں پہ لوگ گرمیوں میں بیٹھ بھی جاتے ہیں رام بھی کرتے ہیں اس روڈ پہ زیادہ خطشہ ہوتا ہے حالانکہ وہاں پہ اسلامباد کی پولیس اپنا گشت بھی کر رہی ہے بس وہ گشت کر کے یہاں سے یوں کر کے نکلے ہیں مین روڈ پر آئے ہیں تو پچھے سے یہ ورطات ہو تو یہ ایک بہت ہی گھڑیا قسم کی حرکت ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہئیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ڈرائیور ہیں گاڑی چلاتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں سائیکل کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کی گیر کریں اس کی حفاظت کریں ایسی جگہ پر اس کو کھڑی کریں جہاں پر لوگوں کی جگہوں اور لوگوں کا رشت زیادہ ہو عام درست زیادہ ہو جہاں پر کوئی کیمرہ وغیرہ لگا ہو اپنی گاڑی کو پروپر لوگ کریں اور ہو سکے تو گاڑی میں کسی کو بٹھا کے رکھیں کہ کسی کی نگرانی میں اس کو چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کو کل مسئلہ نہ ہو اور موقع پر جو ہے وہ کل عشاء کے ٹائم ساتھ آٹھ بجے تقریباً ٹائم تھا جو اسلامباد کو حسار تھانا ہے وہاں کے جو ایک ڈوٹی پہ جو اے سائی موجود تھا وہ بھی آیا باقی جو گشت کرتی ان کی ٹیم وہ بھی آئی انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی آپ نے سب سے پہلی اس کی جو آپ نے پارکنگ کا ایریہ چنے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے اس چیز کو کافی سیف کر کے رکھا ہوا تھا لیکٹاپ کے اوپر چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کو کور کیا ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے ان کی ان کی جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ اس میں سے ضائع ہوتے ہیں تو گاڑی کے ششیں اس نے توڑے گاڑی نہیں لے کر گیا اور وہاں کی جو اے 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 سائی جو ساب موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہاں کی جو قریب ستارہ مارکٹ یا اس طرح کی جو کرسچن ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا وہ اپنا ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں ان کو تو چاہیے ہوتے ہیں پیسے اور وہ اس طرح کی گھٹیا قسم کی چھوٹی چھوٹی قسم کی وادتاتے کرتے ہیں لیپ ٹاپ بے ایٹیا موبائل لے لیا گاڑی میں سے چیزیں نکالی ایون کی جو یوئیس بی لگی ہوتی ہے چھوٹی سی یوئیس بی جس میں لوگ آپ پہ پسند کی چیزیں آڈیو ویڈیو ڈالتے ہیں وہ تک نکال کے لے جاتے ہیں شیشے توڑ کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گھٹیا قسم کی حققت ہے اس طرح کا ہونہ نہیں چاہیے اس کے لیے خاص طور پر ڈرائیور ازرائب کو میں بھی خود ڈرائیورنگ کرتا ہوں اور جب میں گاڑی اپنی لاغ کرتا ہوں تو پرپر طریقے سے لاغ کرتا ہوں اور پیچھے دیکھتا ہوں کہ گاڑی کو کوئی پرپر پارکنگ کی تاکہ نہ مجھے مسئلہ نہ دوسرے والا کو مسئلہ ہوا لوگ کیا کرتے ہیں جی ایک پارکنگ میں گاڑی لگی ہے گاڑی گاڑی ادھر لگی ہوئے آکے آگے اپنی گاڑی نکال گاڑی لگا دیتے ہیں نہ نہ خود گاڑی نکالتے ہیں نہ بچالے جس کی پارکنگ میں گاڑی لگی ہوتی ہے نہ وہ نکال سکتا ہے اور وہ اردہ اردہ پونا پولا گھنٹہ کھڑا کرتا ہے کہ یہ گاڑی نکلے تو ہم یہاں سے نکلے تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ کیا کہنے ہیں اس کو گھٹیا قسم کی حرکت کہلو اس کو کہ فضول قسم کی حرکت ہے اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے آج بارش لگی ہوئی ہے بارش پر موسم میں بارش تیز لگی ہوئی ہے تو آج لوگ ہم ساری جو ہے وہ گاڑی میں جائیں گے آفس ہم نے گاڑی میں جانا ہے رات کو ہمیں چونکہ موسم جس وٹیل کا پڑھ کے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کل بارش تیز ہے تو ہم نے اپنی کنونس جو ہے وہ جس کو شیطان کا چرخہ کہتے ہیں موٹر سیکل وہ ہم نے ایک جگہ سائٹ پہ لوگ کر کے رکھ دی ہیں آفس میں اپلازی میں اور آج ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں گاڑی پہ جائیں گے اور میں بالکل ریڈی ہوں تقریبا اس جن کیا ہو رہا ہے دس تقریبا دس ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے سوپر کا تو میں ممید کرتا ہوں کہ میرے آج کی ویڈیو آن کو بہت پسند آئی گئے اور انہوں نے آج ایف آئی آر جو ہے وہ فرس انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اسلامباد تھانے سے وصول کرتی ہیں اور اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھیں اگر اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کو آپ فوراں اطلاع کریں ون فائف پہ اطلاع کریں تاکہ فوری چور پہ ایسی لوگوں کو قانون کی گریفت میں لائے گئے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آن کو بہت پسند آئے ہوگی اور میری اس پیغام کو آپ آگے سے آگے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ضروری تاکہ میرے آنے والی اور جتنے بھی ویڈیو سنگی وہ آپ تک پہنچتی جائیں گے تو مجھے تحسین کو دیں اجازت پھر ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ملوں گا آپ کے